اب آئیے آپ نے روایتوں کا ذکر کیا ان روایتوں کو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کو ملہیدین اور اسلام مخالف لوگ عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ علیہ عزو باللہ یہ صحابہ اکرام کا معاشرہ جو ہے بے حیائی پر مبنی تھا علیہ عزو باللہ دیکھیں سب سے پہلی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی گئی ہے ہم اس پر رہتے ہیں اور یہ ایک ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر باز فغہاں نے یہ قول اختیار کر لیا کہ بھئی ناف اور گھٹنے کے درمیانی باندی کا اصل سطر ہے دیکھیں اللہ کی نبی اس روایت میں کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد شرعہ جاری ہے اچھا میں زیادہ عربی نہیں پڑھوں گا اب ترجمہ ہی کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لگے کہ جو شخص کسی باندی کو خریدنا چاہ رہا ہے اب اشترہ یا اسے خرید لیا خرید لے تو اسے چاہیے یا اس کے لیے درست ہے کہ وہ اس باندی کے تمام جسم کو دیکھ لے سوائے اس کے سطر کے تو اصل تو یہ ہے کہ جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب ابھی خریدنے کے یہ جا رہا ہے بندہ ابھی خریدا نہیں ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے اس کے سطر کے اور اس کا سطر یہ ہے یعنی معقیدی ازاریہ جہاں ازار باننے کی جگہ یعنی ناف سے لے کر گھٹھنے تک اب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے اب آئیے یہ جو سنت کو ہم دیکھتے ہیں اس پر عیسیٰ بن میمون سب سے پہلے موجود ہیں اس لئے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ عیسیٰ بن میمون کون ہے عیسیٰ بن میمون اب آپ اٹھائیں جرہ تعدیل کی کتابیں اٹھا لیں جس پر تمام رواد کے حالات لکھے گئے ہیں کہ کون سا راوی ایسا ہے کون سا نیریٹر ایسا ہے جو قابل اعتبار ہے کون سا ضعیف ہے کون سا جو ہے وہ واضح ہے گھڑتا ہے حدیثوں کو آپ کو ساری تفصیلیں مل جائیں گی اور ایسی کئی کتابیں یہاں پہ میں نے صرف دو کا حوالہ دیا کتاب القامل یہ ضعیف راوی ہے اور جس سند میں ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف ہو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں مردود ہوتی ہے ریجیکٹڈ ہوتی ہے اسے قبول نہیں کیا جاتا اچھا یہی روایت ایک دوسری سند سے موجود ہے جس سند میں جناب حفظ بن عمر صاحب ہیں اب یہ کون ہیں آپ ان کے متعلق بھی دیکھ لیں یہ بھی راوی ضعیف ہے لہٰذا دونوں سند جو اس روایت کی جو دونوں سند ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں اس لیے وہ محدثین کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے اچھا اب آئیں آپ اس روایت کی طرف اب دوسری روایت آپ کے سامنے یہ بھی بہت زیادہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے یہ روایت کیا ہے ان انس بن مالک ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیا ہوتی تھی وہ ہماری یعنی جب وہ لوگ حضرت عمر کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی کاشفات الرؤوس سر کھلے ہوتے تھے ان کے یعنی سر ڈھکے نہیں ہوتے تھے بال کھلے ہوتے تھے تَوْتَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ یہ اعتراض کا باعث بنتا ہے یہ لفظ تَوْتَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ کہ ان کے جو بریسٹ سے تھے وہ کام کرتے وقت ہلتے رہتے تھے تو اس سے یہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اَلْعِعَذُبِ اللَّهِ کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیا تھی وہ اپنے سینوں کو ڈھاک کرنے ہی رہا کرتی تھی بادیتاً خدا مہنہ کہ ان کے جو اینکلیٹس ہیں وہ بھی ظاہر تھے تو اب آپ یہ جو روایت ہے اس کی سند کو دیکھیں حَدَّثَنِ حَمَّادٌ وَنَصْرُ بِنُ طَرِيفٍ بیان کس سے کیا جا رہا ہے نَصْرُ بِن طَرِيف یہ اس واقعے کو بیان کرنے کی جو یہ سند ہے اس میں ایک راوی ایک نیریٹر ہے نَصْرُ بِن طَرِيف نَصْرُ بِن طَرِيف کون ہے اب آپ دیکھ لیں یحیاء فرماتے ہیں لسان المیزان لبن حجر آپ ایٹ ون ون سکس جو راوی نمبر ہے نصر بن طریف کا اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یحیاء فرماتے ہیں مِنَ الْمَعْرُوفِينَ بِبَضْعِ الْحَدِيف یہ شخص تو حدیثوں کو گرنے والوں میں مشہور ہے یعنی یہ شخص حدیثوں کو گرتا ہے سب کو معلوم ہے معروف ہے یہ مُتَحَم بِالْخَذِب اَوِلْخِذب یہ جو ہے جھوٹ کا الزام ہے اس پر یہ جھوٹی حدیثیں گرتا رہتا ہے اور معروف شخص ہے چھپا ہوا نہیں ہے اب آپ بتائیے ایسا شخص جو مُتَحَم بِالْخَذِب ہو جو جھوٹ بولتا ہو حدیثیں گرتا ہو کیا ہم اپنے دین کو ایسے شخص سے لیں گے اب آگے چلیے یہ دیکھیں کہ اب یہی واقعہ دوسری سند سے موجود ہے اور یہ سند صحیح ہے یعنی یہ واقعہ صحیح ہے حضرت عناس بن مالک نے جو فرمایا ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہتے تھے اور جب جاتے تھے تو ان کی جو باندیاں ہوتی تھی حضر عمر کی وہ خدمت کرتی تھی اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جو بے حقیقی روایت ہے 322 لیکن اس روایت میں دیکھیں الفاظ کیا ہے کہ حضرت عمر کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری خدمت کرتی تھی جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کے بال ان کے سینوں پر لگے رہتے تھے ان کے بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے یعنی جب وہ خدمت کرتی تھی کام کرتی تھی تو ہر آنے جانے کی وجہ سے بال ہلتے تھے تو ان کے سینوں سے لگتے تھے تو یہ اس روایت میں جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس میں تَوْتَعِبُ ثُدُّيهُنَّ والے الفاظ نہیں ہیں جو ضعیف روایت میں اور صحیح روایت میں کیا ہے تَوْتَعِبُ ثُدِيهُنَّ کہ بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے ابھی میں نے بتایا کہ فغاہ کی ایک قول یہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے محرم کے سامنے ایک عورت جتنا کھول سکتی ہے ایک باندھی کام کرنے کی وجہ سے اتنا کھول سکتی ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو اب چونکہ وہاں حضرت عمر تھے حضرت عناس بن مالک تھے دیگر صحابہ تھے تقویٰ میں ان کا کیا میار ہے وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہوئی نہیں سکتا اس لیے وہ بال کھول کر وہاں پر موجود تھی تو اس لیے اس روایت کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس کے بعد آئیے آپ اگلی روایت میں اب یہاں پر مسئلہ ہے اس حدیث میں اس روایت میں جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے اس میں حضرت علی کے مطالق کہا گیا ہے یوسیلو آنی الاما ان سے جو ہے ایک باندھی کے مطالق پوچھا گیا کہ جسے بیچا جا رہا ہے کیا اس کی پندلی کو اور اس کے پیچھے کے حصے کو اور اس کے پیٹ کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ لا باسا بی ذالک ہاں ایسا کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی تم اس کی پندلی بھی دیکھ سکتے ہو اس کے پچھلے حصے کو بھی دیکھ سکتے ہو اس کے پیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو لا حرمت اس کی تو کوئی حرمت ہے نہیں وہ تو یہاں پہ کھڑی ہی ہے تاکہ ہم اس کو خریدے اس کا سعودہ کریں یہ حضرت علی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اب آئیں آپ اس سند پہ عبدالرزا کہتے ہیں ابن جریج سے مروی ہے اب ابن جریج صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی کس نے خبر دی مجھے حدیث سنائی کس نے جسے میں سچا سمجھتا ہوں اور جسے میں سچا سمجھتا ہوں اس نے ایسے شخص سے سن کر مجھے یہ حدیث بتا رہا ہے یہ روایت سنا رہا ہے جس نے حضرت علی کو سنا وہا وہا ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو دو راوی جو ہے یہاں پر اننون ہے ایک تو ابن جریج کو کس نے سنایا اس کی وضاحت یہاں پہ موجود نہیں ہے انہوں نے اس کا نام نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جس کی تزدیق میں کرتا ہوں تو ابن جریج کی تزدیق کرنا حدیث کو قبول کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اس کے علاوہ پھر ابن جریج کو جس نے سنایا ہے اس نے ایسے شخص سے روایت کی ہے جس نے حضرت علی کو سنا وہ کون ہے بھائی جس نے حضرت علی کو سنا اس کی بھی وضاحت نہیں ہے ابحام ہے راوی مبہم ہے اور آپ آجائیں اصول حدیث کی ایک معروف کتاب نزہت النظر اور دیگر اصول حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی یہ تو میں نے بس ایسے ہی ریفرنس کے طور پر ایک لکھا ہے وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الْمُفْحَمِ مَعْلَمْ يُسَمَّ کسی مبہم کی روایت یعنی ان نون راوی کی حدیث اور روایت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا نام نہیں لے لیا جائے کیوں کیونکہ کسی بھی روایت کو قبول کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم راوی کو دیکھیں کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے کیسا ہے دیندار ہے متقی ہے یا نہیں ہے اب جس کا نام ہی چھپا دیا گیا ہے تو ہم کیسے تیہ کریں گے کہ وہ شخص کون تھا کیسا تھا لہذا یہ روایت بھی مردوب ثابت ہوتی ہے یعنی ریجیکٹت ثابت ہوتی ہے اس کے بعد آئیے مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے جس میں حضرت شعبی کی طرف اس قول کو منقول کیا نقل کیا گیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص باندی کو خریدے فَإِنَّهُ يَمْذُرُ إِلَا كُلِّهَا جب وہ خرید رہا باندی کو تو اس کے پورے جسم کو دیکھ لے گا اللہ الفرج سوائے شرمگاہ کے شرمگاہ کے علاوہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو تم یہ حضرت شعبی کی طرف منصوب کیا گیا اب آپ ذرا سند میں دیکھیں عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ثوری سے مروی ہے ثوری کہتے ہیں کہ جابر سے مروی ہے جابر کہتے ہیں شعبی سے مروی ہے اب یہ جابر کون ہے آپ اٹھائیں تقریب التحذیب اور دیگر جرہ تعدیل کی کتابیں جابر بن یزید الجعفی جو کہ ضعیف ہیں ایک بڑی تعداد انہیں ضعیف قرار دیا ہے بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے انہیں صحیح قرار دیا اس شرم کے ساتھ کہ ان کی روایت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ان کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر ہم جب تک یہ وضاعت نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے اور ایک بڑی تعداد ہے تو ضعیف قرار دیا کہ اب ان کے ساتھ بولیں کیسے بھی کریں یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے ان کی روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی اب یہ ان کا مطلب کیا ہی آئے گا میں ایکسپیننگ کروں گے انشاءاللہ تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی جو روایت ہے حضر شعبی کے متعلق یہ بھی مردود ہے قابل قبول نہیں ہے اب آ جائیں آپ ان روایات کی طرف جو حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے اور جسے سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے ملہدین کے جانب سے جن روایتوں میں یہ ہیں ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلی روایت مصنف عبدالرزا کی اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یعنی وہ باندھی کے یعنی خریدنے سے پہلے ہی باندھی کے پیٹ کو بھی کھول لیتے تھے وَبَطْنِيهَا اس کے پیٹ کو بھی وَسَاقِيهَا اور اس کی پندلی کو بھی وَيَدَعُوا يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا اور اس کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اب آپ آ جائیں اس روایت کو ہم سمجھیں گے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس ٹرم ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ تدلیس کی سے کہتے ہیں بہت ہی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہت ہی آسان انداز میں سمجھانی کی کوشش کروں گا دیکھیں تدلیس کی سے کہتے ہیں تدلیس یہ ہے کہ ایک نریٹر ایک راوی ایک ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو اس نے اپنے استاز سے خود ڈائریکلی نہیں سناو سناو کسی اور سے لیکن جب وہ اس روایت کو بیان کرے تو اس روایت کو بیان کرتے وقت وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بھئی اس نے ڈائریکٹ اپنے استاز سے سنا ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور سننے والے کو لگ جائے ایسا محسوس ہو جائے وہم ہو جائے کہ میں نے گویا کہ ڈائریکٹ ان سے سنائے اگر کوئی شخص جو کہ ایسا عمل کرتا ہے اس عمل کو جو میں نے بتایا اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں اور اس عمل کے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں تو اب ایک مدلس بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ فلان شخص نے کہا فلان شخص نے کہا اس کی تو کوئی آپ کے پاس آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے کس نے کہا ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھئی مفتی یاسر صاحب نے ایسا ایسا کہا تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ میں نے ان سے برائے راز سنا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اور میں نے تیسرے شخص سے سنا کہ انہوں نے ایسا کہا اور میں نے تیسرے شخص کا نامی نہیں لیا اور آپ کے سامنے میں نے اس طرح پیش کیا کہ بھئی یاسر صاحب نے کہا ہے اور اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے جھوٹ کا بھی امکان نہ ہو اور یہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ میں نے ڈائریک مفتیہ اسے سب سے سنائے تو اسے تدلیس کہتے ہیں ایسے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں تو تدلیس کرتے وقت عموماً یہ مدلس یا تو قالا یوز کرتے ہیں یا ان یوز کرتے ہیں ان فلانن یا ان نافعن نافع سے مروی ہے تو اب نافع سے مروی تو ہے آپ کو کس نے بتایا یہ بتائیے قالا فلانن قالا نافعن نافع نے کہا نافع نے کہا آپ کو کس نے بتایا اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں آپ تو ایسے حدیث کی اب اس روایت میں آئے عبدالرزاق ابن جریج ان نافے عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ابن جریج سے مروی ہے اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نافے سے مروی ہے اب یہ ابن جریج کون ہے ابن جریج کی آپ اس کو نکال کر دیکھیں حالات کو وہاں پر محدیسین نے بیان کیا ہے کہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے تدلیس کیا کرتے تھے اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اس روایت میں جرائج ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہا انہوں نے حدثنا نافع حدیث نافع نے ہمیں سنایا اخبرنا نافع نافع نے ہمیں خبر دی سمعتو میں نے خود سنا یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ان نافع نافع سے مروی ہے لہٰذا اب ایسی حدیث کا کیا حکم ہے ایسی روایت کا کیا حکم ہے آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر ایک ریفرنس موجود ہے ایسی روایت جس میں ایسا نریٹر ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ تدلیس کیا کرتا ہے اور وہ عادل بھی ہو یعنی متقی ہونا ضروری یا دندار ہونا ضروری یا اچھا آدمی ہو اچھا آدمی بھی تدلیس کیا کرتے تھے تو اس راوی سے اس وقت تک اس کی روایت کو ہم حدیث کو اس روایت کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ اس نے خود سنا ہے اور سنانے والے نے اسے خود سنایا ہے تو اب آپ دیکھیں اگر ابن جریج جو کہ مدلس ہیں اگر یہ کہتے کہ نافے نے مجھے خود سنایا ہے یا میں نے سنا ہے تو پھر تو ان کی روایت قابل قبول ہوتی لیکن یہ کہہ رہے ان نافے نافے سے مروی ہے جو کہ مدلس کی پہچان ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے لہٰذا تدلیس کی بنیاد پر اس روایت کو اصول حدیث کی پرشنی میں قابل قبول تسلیم نہیں کیا جائے گا ریجیک کیا جائے گا اب یہ مسئلہ آپ کو تدلیس کا سمجھ میں آگیا ہے باقی روایتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی مصنف عبد الرزاق کی الگ روایت ہے جس میں انہوں نے ہوسٹ سائیوہ نے بھی ابھی یہ کہا کہ ایک روایت میں کہ ابن عمر نے راستے میں دیکھا کہ بھئی بعض تجار جمع ہیں ایک باندھی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آگے آتے ہیں ابن عمر اور خود فکر شفان باد عساقیہ ان کی پنڈلی کے بعض حصے کو کھولتے ہیں وَوَضَعْ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا اور اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں اس روایت میں دیکھیں عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا ابن جریج بھئی ہے جو تدلیس کرتے ہیں لیکن اس جگہ پہ انہوں نے تدلیس نہیں کی انہوں نے کہا اخبرنی مجھے خبر دی لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ انہیں شک ہو گیا انہیں یاد ہی نہیں آ رہا ہے شک کیا یاد نہیں آ رہا ہے کنفرم نہیں بتا پا رہا ہے یہ کہ بھئی مجھے عمر نے سنایا ہے یا ابو الزبیر نے اخبرنی عمرن او ابو الزبیر عمر نے سنایا یا ابو الزبیر نے اب دیکھیں اب انہیں شک بھی کن پر ہو جا رہا ہے یعنی یہ جو شک ہو رہا ہے ظاہری طور پر یہ کن کے متعلق ہو رہا ہے ابو الزبیر موجود ہے یہاں پہ ابو الزبیر کون ہے آپ طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ رہے ہیں المرتبت الثالفہ میں محمد بن مسلم بن تدرس المکی ابو الزبیر یہ تابعین میں سے مشہور بالتدلیس تدلیس کرنے میں یہ مشہور ہے اور ابو الزبیر کے آگے بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے یعنی ایک تو یہی کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے ان دونوں میں سے اور ابو الزبیر کا نام لے لیا جو کہ یہ خود مدلس ہے اور مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ اس نے خود سنا ہے تب تک قابل قبول نہیں ہوگی وہ روایت لہٰذا یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اصول حدیث کی روشنی میں اپنی اپنی مرضی سے میں اسے رد نہیں کر رہا ہوں جس طرح اعتراض کیا جاتا ہے اچھا اب آ جائیں اب مسنف عبدالرزاق میں دو دو روایتیں اور رہ گئی ہیں بس اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو بین فدیائیہا ثم حزہا باندی کے بریسٹس کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا ثم حزہا پھر اسے انہوں نے باندی کو ہلایا ٹھیک ہے اب اس سنت کو آپ دیکھ لیں عبدالرزاق بیان کرتے ہیں ابن اعینا سے یعنی اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ان اسی وقت مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے تب اعتراض ہوگا ہے ایسا راوی جو تدلیس نہیں کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بیان کر سکتا ہے ٹھیک ہے عبدالرزاق ان ابن اعینا ابن اعینا سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اخبرانی مجھے خبر دی اس نے ابن ابی نجیح ابن ابن ابی نجیح نے ان مجاہد مجاہد سے اب ابن ابی نجیح کون ہے یہ اب طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں اب مرتبت الثالثہ میں المرتبت الثالثہ والے 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 یعنی اس طبقے میں جتنے مدلسین ہیں ان کی بڑی یعنی بڑی شرائط ہیں وہ اتنی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا عبداللہ بن ابی نجیح المکی المفسر اکثر عن مجاہد حضرت مجاہد سے جو انہوں نے کسرہ سے روایت کی ہے حضرت مجاہد سے جب روایت کیا کرتے تھے تو اکثر تدریس کیا کرتے تھے وصفہو بذالک النسائی نسائی نے بھی ان کے متعلق یہی بتایا اب آپ یا دیکھیں ابن ابی نجیح کن سے روایت کر رہے ہیں مجاہد سے اور کس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کہا قال مجاہد یہ قال بھی کہتے تب بھی تدریس ہوتی یہ نہیں کہا کہ مجاہد نے مجھے حدیث سنائے لہذا ابن ابی نجیح مدلیس ہیں اور ان کی یہاں پہ وضاحت موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اس کے بعد آیا آخری روایت کی طرف اور یہ وہ روایت ہے جو بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صححہ الالبانی علم البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اس وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ پیش کرتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں وہی کہ ابن عمر نے جب وہ باندھی خریدتے کشفان ساقیہ اس کی پنڈلی کو کھولتے اور وَوَضَعْ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا اور اس کی بریس کے درمیان ہاتھ رکھتے اور اس کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھتے بیحقی کہتے ہیں بیحقی کی روایت ہے وہ کہتے شاید ابن عمر کپڑے کے اوپر سے ایسا کیا کرتے ہمیں اس سے بیس ہی نہیں ہے کیسے بھی کرتے تھے اب ادھر آیا اس روایت میں جتنے رواعت موجود ہیں جتنے نریٹرز موجود ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے نریٹرز کیا ہیں یعنی آدل ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے تو اس سند کو دیکھتے ہوئے اس سند کی میں جو موجود رواعت ہیں جو نریٹرز ہیں انہیں دیکھتے ہوئے اس سند پر اللہ محلوانی رحمہ اللہ نے سند کے صحیح ہونے کا یعنی حکم لگایا ہے لیکن کیا کوئی روایت صرف سند کے ساتھ صحیح ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے صحیح حدیث کی اصل definition ہے کیا کیا صرف سند میں راویوں کا صحیح ہونا آدل ہونا اچھے حافظے والا ہونا اور سند کا متصل ہونا یعنی کوئی بریک نہ ہو بیچ میں کوئی اننون نہ ہو یہی کافی ہے یا صحیح حدیث کے لیے اور بھی شرائط ہیں تو اس کے لیے ہم اصول حدیث کی طرف رجوع کریں اور اب ہم جانیں گے سب سے پہلے کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہے صحیح حدیث کی تعریف اور definition آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے اور یہ آپ کو ہر اصول حدیث کی کتاب میں مل جائے گی وہ کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا جو نریٹر ہے وہ آدل ہونا چاہیے روایت کرنے والوں کے متعلق ابھی یہ شرط چل رہی ہے آدل ہونا چاہیے آدل کا مطلب کیا ہے کہ آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو دیندار ہو متقی ہو جھوٹ نہیں بولتا ہو گناہ سری گناہ نہ کیا کرتا ہو یہ ساری شرائط داخل ہے تب آدل ہوگا اس کے بعد دوسری شرط تام میں ضبط حدیث جس حدیث کو وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے میں بھی وہ کیا ہے نا اس کی حفاظت کرنے میں بھی اس کو احتمام ہونا چاہیے یعنی جس روایت کو وہ بیان کر رہا ہے اس کو محفوظ اس نے اچھی طرح کیسے کیا ہو اب اس کے دو طریقے ہو سکتے یا تو یادداش اس کی اتنی مضبوط ہو اس کا ایکیوریسی لیول بہت ہائی ہو یا یہ ہے کہ وہ جو ہے لکھنے کے اعتبار سے اس میں بھی یہ چیز داخل ہو جاتی یعنی حدیث کو اس نے محفوظ رکھا ہو تام مضبط یہ دوسری دوسری شرط ہے اب تیسری شرط کیا ہے متصل السند اس چین کا کی جو سند ہے یعنی وہ جو چین ہے چین آف نریٹر ہے وہ متصل ہونا چاہیے متصل ہونے کا کیا مطلب ہے ہر راوی ہر نریٹر نے جس کا وہ نام لے رہا ہے اپنے اوپر والے سے ڈائریکٹ سنا ہو اس نے بیچ میں کوئی ایسا جھول نہ ہو بیچ میں کوئی اننون نہ ہو اننون نریٹر نہ ہو ڈائریکٹ اس نے سنا ہو تب یہ سند متصل ہوگی لیکن کیا صرف یہی تین شرط ہونا حدیث کی صحیح ہونے کے لئے کافی ہے جیسا کہ یہ تین شرط بظاہر اوپر معلوم ہو رہی ہے صحیح ہے نہیں صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کے لئے دو شرط اور ہے یعنی صحیح حدیث کو سمجھنے کے لئے اور اسے قبول کرنے کے لئے ان تین شرائط کے علاوہ دو شرط اور ہے جن کا پورا ہونا ہونا ضروری ہے وہ دو شرط کیا ہے غیر معلل ولا شاد نہ ہی وہ روایت شاد ہونی چاہیے نہ ہی معلل شاد پر ابھی بحث نہیں کرنا ہے ابھی مسئلہ ہے غیر معلل کہ وہ روایت معلل بھی ہونا چاہیے اب وہ معلل کسے کہتے ہیں مقدمہ ابن سلاح اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی حصول حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں کتاب کو فالحدیث المعلل هو الحدیث الذي اتلع فيه على علت تخضح في صحته مع ان ظاہره السلامت من ها حدیث معلل یا وہ روایت جو معلل ہے اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ایسا چھپا ہوا عیب ہو جس کے اندر ایک ایسی چھپی ہوئی خرابی ہو جو کہ اس روایت اس نریشن کی آرٹھنٹی سٹی کو ختم کر دیتی ہے ماں باوجود اس کے کہ اس روایت کا جو ظاہری پہلو ہو ظاہری اعتبار سے اگر روایت کو آپ دیکھیں تو وہ محفوظ اور بالکل صحیح سالم معلوم ہو یعنی اس روایت کو دیکھ کر تو بظاہر لگے کہ بھئی ہاں صحیح ہے راوی تو سب صحیح ہے اور سب اچھے ہیں آدل ہیں تام متدبت ہے ایکیوریسی لیول بھی ٹھیک ہے اور سند بھی متصل ہے بظاہر دیکھنے سے لگے کہ بھئی جو ہے یہ روایت تو صحیح ہے لیکن اس روایت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو چھپی ہو ہر ایک آسانی سے سمجھ بھی نہ سکے اگر ایسی علت اور ایسی خرابی بھی اس میں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ روایت صحیح کے حکمیں داخل نہیں ہوگی کیونکہ صحیح ہونے کے لیے معلل نہ ہونا بھی داخل ہے اچھا وہ خرابی اور وہ چھپا ہوا عیب جو میں نے کہا وہ کس طرح کہا ہو یہ عیب سند میں بھی ہو سکتا ہے یہ عیب متن میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سند یہ ہے کہ جو تو اب یہ دونوں جگہ ہو سکتی ہے اور عیب یہ جو چھپا ہوا عیب ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن تمام قسموں کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہم جو اس حدیث کے متعلق اس روایت کے متعلق بات کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ابن جوزی رحمہ اللہ کا یہ قول کافی ہے جو فتح المغیف للسخاوی ون 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 فور میں آپ یہ پیراگراف حاصل کر سکتے ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے کیا فرماتے ہیں یعنی ایسی حدیث جسے میں نے دیکھا ہے کوئی بھی ایسی حدیث جو عقل کے خلاف بات نقل کی جا رہی ہے اس میں کوئی بھی ایسی روایت جو عقل کے یعنی خلاف عقل ہو کیونکہ شریعت کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہو سکتا ہے ماظرہ بیونڈ ہو سکتا ہے عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ایسی روایت آ جائے جو کہ عقل کے خلاف ہو یا پھر یناقض الاصول شریعت کے جو اصول ہیں اصول مسلمہ ہے شریعت کے جو definite principles ہیں ان کے خلاف ہو اس میں کوئی ایسی بات کہی جاری ہے جو اصول مسلمہ کے خلاف ہو کیا فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعِ تو جان لو کہ یہ روایت موضوع ہوتی ہے منگڑت ہوتی ہے فَلَا يُتَكَلَّفُ اَعْتِبَارُهُ اَيْ لَا تُعْتَبَرُ رُوَاتُهُ وَلَا تُنظَرُ اور ایسی روایت کے ہم نریٹرز ایسی روایت جب اگر آ جائے تو اس کے نریٹر پر چھانبین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایسی روایت کے نریٹرز سارے اچھے ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی جان لو کہ یہ روایت موضوع ہے کیوں؟ کیونکہ یہ روایت مولل ہو جاری ہے اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاری ہے جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے اَوْ مَا يُنَا خِدُ الْكِتَابَ وَسُنَا یا ایسی کوئی کتاب اس میں نقل کی جاری ہے یعنی ایسی کوئی بات اس میں نقل کی جاری ہے اس روایت میں جو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے بلکل خلاف ہو یا سنت کے بلکل خلاف ہو یا اجماع قطعی کے بلکل خلاف ہو اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو ایسی روایت میں اگرچہ تمام نریٹر صحیح ہو اس کی سند متسل ہو پھر بھی ہم اسے ریجیکٹ کریں گے اب آپ دیکھیں اس روایت میں جس کو علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت میں کیا بیان کیا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ آپ کے سامنے موجود ہے اب اس کے اندر کیا علت پائی جا رہی ہے اس پر آپ غور کر لیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل کہ بغیر باندھی کو خریدے ابھی خریدا نہیں ہے اس کے جسم کو ٹیچ کرنا چاہے کہیں بھی ٹیچ کرے یہ ایک عمل ہے اور دوسری طرف ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ تو فحش چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے فحش ہر اس برائی کو کہتے ہیں جو عقل سلیم اسے برہ سمجھے تو جس میں غیر مہرم کو ہاتھ لگانا یعنی ایسی عورت کو ہاتھ لگانا جس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے غیر مہرم ہے اس کو ہاتھ لگانا یہ بالکل فحش بات ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایسے فحش کام سے منع کرتا ہے اب آپ آئے دوسری حدیث کو دیکھیں کہ تم میں سے ایک شخص کو اگر لوہے کی سوئی سے یا پھر لوہے کی کیل سے تمہارے سر پر مارا جائے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ تم کسی ایسے عورت کو ٹچ کر لو جو کہ تمہارے لیے کیا ہے حلال نہیں ہے یعنی تمہارے غیر محرم ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث یہ ساری صحیح روایتیں کہ یہ جو حیاء ہے شرم و حیاء ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور فحشہ فحش چیزیں حیاء کا اپوزٹ ہے اس کی ضد ہے تو یہ روایت جو یہاں پر منقول ہے یہ روایت شریعت کے ان تمام اصول مسلمہ سے ٹکرا رہی ہے قرآن کی آیت سے بھی ٹکرا رہی ہے حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے اور شریعت کے جتنے بھی definite principles ہیں کہ غیر محرم کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا یہ حرام ہے یہ ایک اصول ہے اس کے خلاف اس روایت میں بات کی جا رہی ہے لہٰذا یہ روایت کیا ہو گئی یہ روایت معلل ہوئی یہ روایت معلل ہوئی اگرچہ اس کی سند میں تمام راوی صحیح ہے تو معلل ہونے کی بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں قرار دی جا سکتی کیونکہ اصول حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے صحیح حدیث وہی ہوگی وہی مانی جائے گی جو ان تمام تین چار شرائط کے علاوہ غیر معلل اس کا معلل نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اچھا یہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ آپ اپنی طرف سے جو حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں جو آپ کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیتے ہیں جو آپ کے خلاف ہوتی ہیں انہیں ریجک کر لیتے ہیں تو آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم یوں ہی بیٹھے بیٹھے ریجک نہیں کرتے ہیں بلکہ ان تمام اصول حدیث کے پیش نظر کسی بھی حدیث کو قبول اور ریجک کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہی سند کے ساتھ اسی تدلیس کے ساتھ اور اسی طرح کی سند میں جو جھول موجود ہے یا پھر معلل والی روایت ہو اور اس روایت میں ہماری تعریف کی جا رہی ہو ہمارے حق میں وہ بات ہو تب بھی اصول حدیث کی روشنی میں ہم اس روایت کو ضعیفی قرار دیں گے ایسا نہیں ہوگا وہاں ہم صحیح قرار دے دیں گے کیونکہ اصول حدیث کی بنیاد پر ہم روایتوں کو پرکتے ہیں اچھا اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان روایتوں کو اٹھاتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فہاشی عام کی جا رہی ہے علیہ عزباللہ یہ کرنے والے بھی کون ہیں کرنے والے وہ ہیں جو کہ عورتوں کے لیے یہ رائٹ سمجھتے ہیں عورتوں کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے کو یعنی وہ اگر کم پہننا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے اور اس جگہ پر اس جگہ پر انہیں یہ بے ہیائی نظر نہیں آئی گی لیکن ان روایتوں کو اٹھا کر وہ بے ہیائی کہنے لگتے ہیں اور جہاں تک ستر کا تعلق ہے اس کی وضاحت تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی ہے تو اس پر بھی جو ہے ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بے ہیائی ہے اور اس کے علاوہ آج کے دور میں ایسے کتنے اسکولز ہیں جہاں پر عورتوں کو مجبور کیا لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اسکرٹ پہن کر آپ کو جانا ہے اسکول آنا ہے اسکرٹ پہننے کے بغیر آپ اسکول میں نہیں آ سکتی ایسے کتنے انڈسٹریز ہیں آپ ائر لائنز والوں کو دیکھ لیں جہاں پہ ائر ہوسٹس کو اسکرٹ ہی پہننا ہوگا بہت سے ائر لائنز میں وہاں پر ان پر زور زبردستی کی جاتی ہے کہ نہیں انہیں وہی پہننا ہوگا اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے ہیں اس وقت اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں وہ مسئلہ جو کہ پاسٹ کا مسئلہ ہے جو کہ گزر چکا ہے اس پر تو آپ بیٹھ کر چھے چھے گھنٹے نونو گھنٹے سٹریم کرتے ہیں جو کہ گزر چکا ہے اور جو پریزنٹ میں جو حالات ہیں پریزنٹ میں جس طرح عورتوں کو کپڑے اتروائے جا رہے ہیں اور انہیں فورس کیا جا رہا ہے اس پر بھی ذرا چھے چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے آپ لوگ سٹریم کریں جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ناشاءاللہ بہت زبدست اور بڑا بڑی بہت شاندار بھائی مجھے علینا بہن بہت بہت معذرت دی ہے آپ کا تحضہ تھا لیکن ایک چیز ہے وہ میرے I just have to say it کہ جس لیول پہ مفتی صاحب نے جا کے ان کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کیا ہے آپ وگر مہدین میں سلف رسپیکٹ نام کی کوئی ایک شرڈ بھی ہے ایک شائبہ بھی ہے تو آپ کے پاس دو ایک اوپشن ہیں کہ یا تو آج اس آج کے بعد ان روایات کا آپ ذکر نہیں کریں گے جیسے ایک ایک روایات روایت کے ایک ایک راوی ایک ایک اصول حدیث کو اپلائی کر کے بتایا ہے آپ ان کو استعمال نہ کریں یا ایسا ہی سٹریم کر کے ایک ایک روایت کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے آپ کو کیوں غلط بتایا ہے اب جنرل کومنٹ نہیں چلیں گے کہ نہیں چھپا رہے ہیں نئی دفاع کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب یہ روایتیں آپ لے کے آئے تھے ہم نہیں لے کے آئے تھے جس لیول پہ آپ کا سور فیر اپ ڈیٹ ہو گیا اب روایتوں کے جواب میں روایتیں ہی ہمیں چاہیئے اور بتائیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہماری بات میں نہیں تو وہ چلو وہ محورہ آپ نے سنا ہوا ہے دو در اچھا اور صرف پریزنٹیشن نہیں ہے ماشاءاللہ بڑی صفیسٹیفکیشن کے ساتھ پریزنٹیشن ہے جو میار ہم نے سیٹ کر دیا ہے الحمدللہ اس میار پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملحد پہنچ پائے گا کوئی مرتض پہنچ پائے گا میں صرف مرتضی جس سٹینرڈ کی آپ نے بات کی بہت میں معافی چاہوں گا قطعہ کلامی کی میں ڈیٹا کیسے گیدر کیا جاتا ہے اور کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے یہ پوری ایک سائنس ہے میں الحمدللہ یونیگورسٹری میں اس کا لیکچرر رہ چکا ہوں اور یہ جو سٹینرڈ مفتی صاحب نے یہاں پہ جو انہوں نے مینٹین کیا ہے یہ انٹرنیشنل لیول ہے یہ وہ ہے جو ہم ویسٹ کی یونیورسٹریز میں پڑھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ایک ایک چیز کو چھاند کے کہ کسی کو کوئی شک رہی نہ ہے اگر کسی کو جیسے میں نے آگے کہا ہے کہ جو سوفٹوئر آپ کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب جنرل کومنٹ نہ کیجئے گا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہونے کے لیے سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہونے کے لیے ہارڈ ویر بھی چاہیے اگر ہارڈ ویر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سوفٹوئر اپ ڈیٹ کریں گے یہ بتائیے مجھے میں ایک چیز مفتی صاحب آپ کو چھانا چاہتے ہیں امیر بھائی چونکہ بات میرے زہن سے نکل جائے گی میں صرف چونکہ ماشاءاللہ مفتی شمائل صاحب کی پرزنٹیشن بڑی لمبی ہوئی ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا دو جملوں کے اندر کہ جتنی روایات حضرت ابن عمر کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں یہ آتی ہیں کہ وہ باندیوں کو جا کر ہاتھ لگا کر دیکھا کرتے تھے ان کے جسم کے مختلف سکو ٹچ کیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور اگر کوئی روایت آپ کو سنت کے اعتبار سے صحیح بھی مل لئی ہے تو چونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے کہ یہ ہے اسلامی اپسٹیمولوجی تو جب آپ اسلامی روایت یا حدیث یا کوئی تاریخی روایت کو دیکھیں گے تو اسلامی اپسٹیمولوجی کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ اس اسلامی اپسٹیمولوجی کو اگنور کر دیں گے تو آپ کہیں بھی پہنچ نہیں پائیں گے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بلکہ آپ کی خود اکیڈمیک لیول کے ساتھ زیادتی ہوگی